موسیقی لورن کے پنجا گاؤں کی عباد نے آج مہتما فارس کے خلاف احتجاجی مساہرہ کیا لوگوں نے پنجا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فارس ٹیپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ لکڑی کا ڈپو کھولا جائے نہ چاہیے تاکہ عباد یہاں سے بہ آسانی جلانے میں لکڑ حاصل کر سکے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ڈپو کھولا گیا ہے لیکن وہ سڑک پر ہے اور یہ بہت دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں کے قریب ایک ڈپو کھولا جائے تاکہ یہ وہاں سے بہ آسانی لکڑ حاصل کر سکیں زہیر عباس کی یہ ایپورٹ بہت بڑے دور پہاڑی پر رہتے ہیں روڈ سے تقریباً پانچ کلومیٹر بہر رہتے ہیں گاؤں مارا کنجا ہے وار نمبر چھے ساتھ اور وہاں اس وقت آدھا فوٹ پر پڑی ہے ہمیں لکڑی کا کوئی بندوبست نہیں کل ہمارے گاؤں میں گھاڑ گئے اور گھاڑوں نے تقریباً ہمیں ڈنڈے برسائے جنگل کی طرف جانے ہی نہیں دیا لکڑی ہمارا ہے ہی نہیں اور لکڑی کے لیے ہم بہت بڑے مجبور ہیں لکڑی ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور ہمارے بچے بوڑے نوجوان سب اسی لکڑی کے سارے سرجیوں کے جنہوں میں گزارتے ہیں پسر معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میڈیا کے وساط سے عالی حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں فائر گوڈ کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں ہم نے فارس ڈپارٹمنٹ کے بی او ڈی افو صاحب سب سے ہم نے یہ اپیل کی ہم گئے یہ لوگ سیولین گئے ہمارا گوڑے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس ٹائم بھی چینج برف پڑی ہے جبکہ آنے والے داسیا بیس دن کے بعد وہاں پہ چھ یا سات فٹ برف گرے گی اینڈنگ مارج تک تو بالن کے سوا ہمارا جینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوا ہے اس لئے ہم یہ آپ میڈیا کی وساط سے یہ چیز عالی حکام تک پوچھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حل کیا جائے کیونکہ ہم دی افو صاحب کے پاس بھی گئے اور بی او صاحب کے پاس بھی گئے وہاں دو ڈپارٹمنٹ ہیں فارسٹ اور ورڈ لائف یہ بہت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس لئے آئیے پبلک یہاں بھی پہنچی ہے تو ہم چلو آپ کی وساط سے یہ عالی حکام تک یہ ہماری بات آواز جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں سر ہم لورن کے گھاؤں کنجا کے رہنے والے ہیں جو کہ پنچائت اڈیگام میں پڑتا ہے تو وہاں ہماری مشکلاتیں تھیں جس کے باعث ہم یہاں جنگلات آفیسر کے پاس بھی آئے تھے تو ہماری یہ پرابلم ہے سر وہاں ہمارے عام لکڑ جلاتے ہیں تو وہ جنگل پورا جو ہے وہ ورڈ لائف کے انڈر ہو گیا ہے تو وہاں ورڈ لائف والے ہمیں لکڑ نہیں کرنے دیتے ہیں تو اس لئے یہ بہت بڑی پرابلم ہے وہاں اس وقت بھی چینج کے اوپر اوپر برب ہے لیکن آنے والے دنوں میں وہاں بہت زیادہ برب گرے گی جس کی وجہ سے ہمارا وہاں جینا بہت بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے ہم یہاں آئے تھے یہ جنگلات آفیسر کے پاس بھی آئے تھے کہ ہمیں کوئی بالن کا انظام گیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیپو کھول دیں گے جی وہاں لیکن ڈیپو تو برلپے روڈ کھولے گا ہم روڈ سے پانچ سی کلومیٹر دور رہتے ہیں جیسے کہ روڈ سے اگر ہم اپنا کوئی کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے ہیں تو گوڑے والا وہاں سے پانچ سو ارپیہ لیتا ہے ہم سے ایک شکر کا تو وہاں سے ہم کیسے بالن اٹھاکار اوپر لے جائیں گے کیونکہ وہ بہت چڑھائی ہے تو اس لئے ہم میڈیا کی سادسے عالی حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری اس مشکلات کا کوئی حل نکالا جائے جسے کہ ہمارے بال بچے ہماری عورتیں اس برف میں کوئی اپنا اچھی سے اچھی زندگی بسرکار سکے آج لورن ویلج کا اڑیگام پنچائت اور کنجا وارڈ جو چھے اور ساتھ کے یہ لوگ جو ہے آج ان کی یہ مانگ ہے کہ ان کا جو رہاشی علاقہ ہے جو وارڈ ہیں جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی مالکیتی جو زمین ہے وہ ہے مال مویشی ان کا ہے گھر وہاں ہے اور اس علیہ کو بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے چاہے وہ زلہ کی انتظامیہ ہو یا ریاست کی انتظامیہ ہو اس نے اس کو وائل لائف میں دے دیا ہے اور یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو رہاشی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ وائل لائف میں نہ دیں وائل لائف میں ایریا دیا جائے لیکن وہ ایریا دیا جائے جہاں پہ آبادی نہ ہو جیسے کہ پہاڑوں کا ایریا ہو ڈوکوں کے پیچھے کا جو ایریا ہے ان ایریا کو دیا جائے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ نہیں رہتے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انتظامیہ نے وہ وہ ایریا جو ہے وہ وائل لائف میں دے دیا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور جس ایریا سے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں تو اس ایریا میں اس وقت چینج برف ہے اور جو وہاں کا سب داروں مدار جو ہے وہ رہنے کا کھانے کا پینے کا اور جو ہم اندھن حاصل کرتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ بالن جو لکڑی ہے اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہاں پہ کوئی گیس نہیں ہے یا تیل کھا کی وغیرہ اس کی کوئی سولیات نہیں ہے تو اگر اس سے بھی ہمیں محروم رکھا جائے جنگل میں بالن کرنے سے جو ہے وہ ہمیں روکا جائے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہم آپ کی وساقت سے ریاستی انتظامیاں تک گورنر انتظامیاں تک اور زلہ انتظامیاں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا کو جو ہے وہ وائل لائف سے بہار کیا جائے اگر وائل لائف میں دینا ہی ہے تو بڑے کچھ علاقے ایسے ہیں دس دس کلومیٹر پندرہ پندرہ کلومیٹر بیس بیس کلومیٹر کے ایریا جس پہ آبادی نہیں ہے تو اس ایریا کو جو ہے وہ وائل لائف میں دیا جائے جو ایک مناسبات بھی ہوگی اور انہوں نے آبادی والے ایریا وہاں پہ تین سو گھر جو ہیں وہ اس وقت آباد ہیں لوگوں کے تین تین چار چار منزلہ مکان جو ہیں اس نے عوام میں وہاں پہ تعمیر کیے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی سے تو اس ایریا کو جو ہے وائل لائف میں دینا ایک بڑی بدقسمتی ہوگی اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ناانصافی ہوگی اور آج ہم زلہ انتظامیہ سے اور ریاستی انتظامیہ سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر جلد از جلد اس مشکلات کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو ہمیں اس میں جو ہے وہ اعتجاج بھی اگر کرنا پڑا تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے ہم سڑکوں پہ جو ہے وہ اپنے پورے بال بچے اور اپنے پورے آیال کے ساتھ مال مویشی کے ساتھ اور ہم زلہ انتظامیہ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کل یہاں پہ اپنی بہنسو اور اپنی گائے جو ہیں ہمارے اور جو ہماری بیر بگڑی ہے ہم اس کے ساتھ یہاں پہ زلہ انتظامیہ اور خاص کر کے ڈی سی صاحب کے دفتر کے سامنے آکے اعتجاج کریں گے